لاہور آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہوا میں آلودہ زراد کی تعداد دو سو پرچکولیٹ میٹر ریکارٹ کی گئی پنجاب کے باس میتہانی علاقوں میں دھن حد نگاہ انتہائی کا موچروے ایم فور اور ایم پائیف پر دھنکا بسے رہا موچروے پولیس کی شہریوں کو دورانے سفر احتیاط کی ہیدار لیبر پارٹی کی پاکستانی نیاد برطانوی رکھنے پارلیمنٹ ناز شاہ کی حکومت پر کڑی تنقید اسلامفوبیا کے خلاف موصر اقدامات نہ کرنے پر خوب آڑے ہاتھ ہو لیا ان کا کہنا تھا کہ وزیراعاصم کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے مگر ایسا بلکل بھی نہیں حکومت اسلامفوبیا کے خلاف کسی بھی قسم کی پالیسی دینے میں ناکام ہو چکی ہے آئندہ الیکشن میں عوام حکومت سے حساب لیں گے امریکہ میں سکھ رہنما کے قتل کی بھارتی سازش امریکی ادارے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر آئندہ ہفتے بھارت جا کر تحقیقات کریں گے بھارت میں امریکی سفید کی تصدیق پیر ملکی میجیا کے مطابق بھارتی ایجنسی امریکی اہلکار کے ساتھ سکھ رہنما گر پتون سنگھ کے معاملے پر بات کرے گی کراچی میں عائشہ منزل کی عمارت قابل رہائش قرار ایس بی سی اے کی ٹیکنیکل ٹیم نے جلنے والی عمارت کو محفوظ قرار دے دیا سیکرچوی ٹیکنیکل ٹیم فہی مرتزہ کے مطابق عمارت کے بیم اور کارنم میں ایک پریک کے نشانات نہیں ملے معمولی مرمت رنگ و روگن کے بعد رہائش اختیار کی جا سکتی ہے ایمکی ایم نے متاثرین کے قواہف جمع کرنا شروع کر دیا ہے شاپنگ سنٹر کے متاثرین کی ایمکی 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 تیبی کیم آمد ترجوان کا کہنا ہے کہ آتے زبگی کے باعث ایک سو پچان سے زائد دکانوں کو نقصان پہنچا ہے اور کراچی میں ڈاکو نے ایک اور جان لے لی گلستانی جہور میں ایک آر نہ رکنے پر ڈاکو کی فائننگ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ایک بھائی زخمی ہوا ڈرائیونگ سیٹ پر موجود دوسرے بھائی نے کار ہسپیٹل کی طرف دوڑائی تو گاڑی پتھر سے چکران کر اُلٹ گئی جس سے زخمی بھائی وزید چوٹے لگنے سے دم توڑ گیا چوبیس سالہ متضیح حسین کے قتل کا مقدمہ درج قتل اور ڈاکیتی کی دفعہ سامل مقدمہ مقتول کے بڑے بھائی حیدر علی کی مدعیت میں درج کیا گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے